لیں جناب اب ہم بات کریں گے کونڈا انوارمنٹس یا مینی کونڈا ہم کیوں یوز کرتے ہیں اور اس کے لیے جو سٹریٹیجی میں آپ کو بتانے والا ہوں it's going to change your thinking level کہ کس طریقے سے مینی کونڈا یا کونڈا جو ہے وہ استعمال کیا جاتے ہیں imagine کریں آپ کے پاس گھر میں کافی کمرے موجود ہیں اور ان کمروں کے اندر جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اسیسریز ان کمروں کی آپ کا فرنیچر ان کمروں کا مقصد یا purpose وہ different ہوتا ہے as compared to other rooms کیسے میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں سکرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں then it will be easier for you to understand یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی اب اگر غور کریں کونڈا انوارمنٹ ہمارے کیسے کام کرتے ہیں کونڈا انوارمنٹس are usually containers containers کیسے ہیں اس کی مثال میں سمپلی دیتا ہوں کہ یہ جو room ہے جس کے اندر sofa پڑا ہوا ہے اور باقی چیزیں پڑی ہیں اس کا نام کیا ہے کوئی بتا سکتے ہیں یہ پہلے room کا نام اس room کا کیا نام ہے پھر اس room کا کیا نام ہے جہاں پہ یہ چیزیں پڑی ہیں bed پڑا ہوگا اور باقی accessories پڑی ہیں اور اس room کا کیا نام ہوگا جس میں یہ والی accessories پڑی ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر room کا different name ہے اور ہر room کا purpose different ہے ٹھیک ہے like this پہلے room کو ہم living room کہتے ہیں دوسری room کو ہم bedroom کہتے ہیں اور تیسری room کو ہم kitchen بول رہے ہیں according to the fact that each room has separate set of accessories like living room میں آپ کا sofa ہوتا ہے آپ کا کارپیٹ ہے جو drawers ہیں وہ پڑے ہوئے کلاگ لگا ہوئے کچھ پینٹنگز ایڈسٹرہ ہیں لیمپ پڑا ہوئے پڑھنے کے لیے یا سم ادر تھنگز یہاں پہ بیڈ پڑا ہوئے بیڈ روم میں یوٹیوب کا بیٹن ہے اور پیچھے آپ کے پاس یہاں پہ ڈیفرنگ کسیم کی وینڈوز کے جو پڑے ہیں کیونکہ آپ نے اس میں ڈاک کر کے سونا ہوتا ہے یا وینڈوز کو اپن کرنا ہوتا ہے صبح کو something like that اور بیڈ روم کے اندر یہاں پہ تیاری کے لیے کچھ چیزیں پڑی ہیں and then comes to the kitchen جہاں پہ کھانے پکانے کے چیزیں پیاس کی ٹوکریاں پڑی ہیں یا ڈیفرنگ کسیم کی چیزیں آپ کے پاس یہاں پہ کچھن کے اندر موجود ہیں just imagine کہ آپ صوفا کچھن میں رکھ لیں how would it look like اگر پاکستان نہیں بندہ ہے یا بندی ہیں تو وہ صوفا کیا ہوگا اس میں سے curry کی سمیل آنے لگ جائے یعنی کہ مسالوں کی خوشبو آئے گی اور باقی چیزیں آ جائیں گی اسی طریقے سے بیڈ کچھن میں نہیں جا سکتا ٹھیک ہے صوفا اور بیڈ اکٹھے ہو سکتے ہیں living room میں but it depends living room کا سائز کیا but these are serving different purpose بات سنیے گا میں کیا سمجھانے والا ہوں یہاں پہ جب آپ living room والے container کو دیکھیں we call this room as a container bedroom is another container kitchen is an other container ٹھیک ہے living room میں جتنی چیزیں ہیں we call them softwares یا packages یا libraries of python ٹھیک ہے ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ living room کے اندر جو packages install ہوں گے وہ packages different بھی ہو سکتے ہیں same بھی ہو سکتے ہیں as compared to bedroom ٹھیک ہے اسی طریقے سے bedroom والے kitchen کے ساتھ different بھی ہو سکتے ہیں same بھی ہو سکتے ہیں but living room میں جو چیزیں ہیں جتنے بھی packages وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ conflict میں نہیں ہوں گے ٹھیک ہے bedroom والے آپس میں مل جل کے رہیں گے kitchen والے اپنے اندر والے جتنے packages یا softwares ہیں ان کے ساتھ مل جل کے رہیں گے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو یا ان software کو یا packages کو ایک container میں رکھتے ہیں which have no issues with each other یعنی کہ وہ conflict نہیں ہیں ان کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک کی command دوسرے والے کے پاس بھی ہے دوسرے کی command پہلے والے کے پاس بھی something like that تو اسی وجہ سے اگر آپ نے کوئی plotting کرنی ہے یا کوئی machine learning کا task کرنا یا data analyst کا کوئی بھی task کرنے تو آپ ایک basic container بنائیں گے اور اس container کے اندر اپنا ڈیٹا انیلیس کے جتنے لائبری ریز وہ انسٹال کریں گے ٹھیک ہے اور ان کے ورژنز بھی ڈیفرنٹ ہوں گے ٹھیک ہے we will see that پھر بیڈ روم میں ایسے ہی ہوگا پھر کچن میں ایسے ہوگا یعنی کہ دوسرے انوارمنٹ میں بھی تیسرے انوارمنٹ اس کو کہہ سکتے ہیں machine learning تو آپ کے پاس تین علیدہ containers بن جائیں گے machine learning سے related software اس میں آجیں گے bedroom میں دوسرے related آجیں گے living room میں علیدہ related software آجیں گے and this is how you use actually mini konda اور konda to create these containers یا environments ٹھیک ہے analogy سمجھ آگی chat میں بتائیں گے مجھے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی okay hopefully آپ کو یہ چیز سب clear ہو گئے ہوگی اب ہم چلتے ہیں ان containers اور environments کو mini konda کو استعمال کر کے بناتے ہیں installation میں نے پچھلے lecture میں بتا دی تھی اب ہم صرف اور صرف ان کو استعمال کریں گے screen آپ کے سامنے میں لے کے آتا and then you will see کہ ہم کس طریقے سے اس کو use کرتے ہیں inside our environment سب سے پہلی چیز اگر آپ یہاں پہ mini konda لکھتے ہیں یا anaconda prompt لکھتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا جنہوں نے انسٹال نہیں کیا ہوا mini konda تو آپ google پہ جائیں google پہ جا کے لکھیں mini konda اور یہاں پہ انسٹال mini konda پہ آجائیں اور یہاں سے آپ کو اگر آپ انسٹال کر لیں تو window graphical آجائے گا اور آپ اس کو چوز کر پائیں گے just a minute mini konda documentation میں اس کو تھوڑا سا zoom out کر لیتا ہوں something like this اور یہاں سے آپ ونڈو کا ڈاؤنلوڈ کر لیں یہاں پہ گوگل پہ منی کونڈا لکھ ہے and you must install mini konda anaconda is a bigger software than mini konda اور اس سے آپ کا سسٹم بھی سلو ہو جائے گا اپ نے سٹارٹ کرنا ہے یہاں پہ لکھنے اینکونڈا پرومٹ لکھنے کے بعد آپ کے پاس اینکونڈا اس طریقے سے پرومٹ ہو جائے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک environment پہلے سے بنا ہو ہے جس کا نام بیس یعنی کہ آپ نے کیا ہوا ہے آپ کے پاس mini konda جب آپ انسٹال کرتے ہیں وہ ایک بڑا کمرہ پہلے بنا دیتا بڑا hall یا basement یا base room یا main entrance پہلے سے بنا دیتا اس کو بولتے بیس یہ پہلے سے بنا ہو ہے right بیس کو بنانے کے باد آپ دیکھیں بیس آپ کے پاس ہے آپ نے اگر کوئی نیا environment یا room create کرنے آپ یہاں پہ لکھتے ہیں konda create یعنی konda space create konda ایک نیا environment create space پھر آپ بولتے minus n جس کا نام ہو minus n کا space minus n جس کا نام ہو کوئی بھی نام رکھ نہیں میں یہاں پہ رکھتا ہوں data analyst یا میں اس کو بول دیتا ہوں data data analysis بول دیتا simple data analysis یہاں پہ میں نے بولا konda create minus n data analysis یا آپ اس کو یہ بول سکتے konda create minus n python basics میں یہاں پہ لکھ دیتا python underscore basics جیسے میں پائتھون underscore basics لکھا میں اس کو enter کرتا ہوں اس command کو لکھنے کے بعد you will see it is working اور یہ آپ کا environment جو ہے وہ create کر رہے جیسے وہ environment create ہوگا it will ask you کہ کیا اس environment location یہ والی رکھنی ہے آپ کہیں کریں گے ہاں تو while لکھ enter کریں گے یا simply enter کر دیں گے کیونکہ اس کے اردگیٹ square brackets ہیں تو وہ کیا کرے گا آپ کا environment create کرتے گا and it will take a few lines اور آپ environment create ہوگیا ٹھیک ہے اب یہ environment create جو ہوئے اس کا نام ہے python basics right اس room کے اندر اس environment کے اندر آپ کے پاس کچھ بھی install نہیں یہ خالی ہے آپ کہہ دیں کہ خالی کمرہ تمیر کی ہے تو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس ایک base ہے دوسرا کون environment ہے تو آپ یہاں پہ لکھتے conda space list تو آپ کے پاس not list conda space env list list تو یہ آپ کے پاس environment کے list آگئی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے پہلا base environment ہے دوسرا python basics environment ہے جو ہم نے بنایا right اب اگر آپ غور کریں یہ esteric بھی آرہ ہے اس کا مطلب ہے جو environment یا جو room اس وقت active ہے آپ اس کے aگے esteric دیکھیں یعنی کہ جس room کے اندر آپ اس وقت موجود ہیں آپ نے base میں سے نکل کے python basics میں جانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ کیا کریں گے اب لکھیں konda activate python underscore basics same spelling تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں konda activate python basics space ڈال لے کے بعد and then you will see کہ اب آپ python basics میں آگئے ہیں ٹھیک ہے میں again konda environment list اس کو لکھتا ہوں میں لکھ بھی سکتا ہوں یا up arrow key دباتا ہوں تو میں یہاں پہ دیکھتا ہوں konda environment list and this time you will see que basic environment bhi a python basics کے a hysteric آگئے جس کا مطلب ہے we are now in this environment ٹھیک ہو گیا سمجھ آگئے گی یہاں تک اب یہ environment کے اندر ہم آگئے اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھنا ہے کہ یہ خالی ہے یا بھرا ہو ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے command ہے konda space l-i-s-t konda list تو جیسے میں یہ command لگاتا ہوں it doesn't show me anything صرف column names دے دیتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ ہے نہیں یہاں بھی کچھ بھی نہیں خالی ہے name version and build channel ہے لیکن ہے کچھ نہیں installed کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے اب دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے تو پہلی چیز اگر آپ لگتا ہے کہ یہ ساری commands آپ کو یاد رکھ نہیں ہے آپ لکھیں conda cheat sheet یہ آپ کے سامنے ایک cheat sheet آ جائے گی یہ cheat sheet میں اپنے پاس یہاں پہ python basics یہ variables ہیں یہاں پہ ایک نیا folder بناتا ہوں 00 resources کا اور یہاں پہ سارے resources میں رکھوں گا and download سے یہ cheat sheet میں اٹھاتا ہوں and یہاں پہ paste کر دیتا ٹھیک ہے سو آپ دیکھیں گے یہ cheat sheet میرے پاس resources کے اندر یہ ہی پہ آگئی ہے and i can see that ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھا ہو ہے کہ کون سا آپ پکیج کیسے انسٹال کرنے all the commands are there یعنی کہ اس پوری file کے اندر آپ کے پاس ساری commands ہیں اب میں نے پہ python basics environment بنا لیا اور میرے پاس base والا بھی ہے اب اگر میں نے remove کرنا python basic environment جو مجھے پسند نہیں آیا کسی وجہ سی تو میں کیا کروں گا konda deactivate یعنی کہ جس python basics environment میں ہوں اس سے ایک step پیچھے میں base میں جانا چاہتا ہوں تو میں لکھوں گا konda deactivate enter کروں گا and it will bring me back into base اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس environment میں آپ ہیں currently یا جس room میں ہیں وہ اس طریقے سے back end پہ اس سے پیچھے آپ کے پاس base میں آئے گا and keep in mind that we are inside anaconda mini conda prompt یہ یہ ہم پھر رہے ہیں اب اس کام کو کرنے کا ایک اور prompt بھی ہے جس کا نام ایک تو آپ کو environment اوپر نظر آتا ہے دوسرا یہ colored form کے اندر آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ بھی terminal ہے get bash جو آپ کے سامنے ہے اب میں یہاں پہ سیم وہ ہی کمانڈ لیکھوں گا conda environment list آپ پہ پاس کونڈا کی environment list ہمارے پاس environment ہے یہ base کو remove کرنے ٹھیک ہے اس کو مجھے code یاد نہیں ہے تو میں کی کروں گا میں cheat sheet پہ جاؤں گا یہاں پہ جانے کے بعد میں find پہ click کروں گا remove پہ click کروں and here you go وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی environment کو delete کر nے you write conda space environment space remove name اور اس environment کا name ٹھیک ہے میں اس کو copy کرتا ہوں git bash میں paste کرتا ہوں یا میں ویسے لکھ لیتا ہوں conda environment remove یا remove environment remove env space minus minus name آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور minus end بھی لکھ سکتے minus minus name یا simple minus end لکھنے کے بعد اس کا python basics کا now and enter now wait a minute command not found conda remove let me see i think i have some error environment remove so i will go back environment space remove then enter now you can still there is some issue conda space environment remove i'll go back and check again conda space environment space remove minus name or environment ka name let me see again conda space environment space remove minus minus name python underscore basics basics python underscore basics and now it is removing and you remove remove and you say yes and enter so remove there was some errors there so we have to write minus name and I think there was another issue and this is how you can remove the environment and now you can see which environment list and you have which environment are only base cover okay we saw in the last command we by the way you press control L so it will clear and you have a clean dashboard or this board will we saw what environment can create we created a room now we put python and create room بنا دیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم نے کیا تھا conda create minus n and then ہم نے رکھا تھا نام python underscore basics ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اگر ہمیں اس کو run کرتا ہوں تو یہ simply یہ والا environment بنائے گا but now we are going to install python in it ٹھیک ہے so python کا version 3.9 ہم install کرتے ہیں say for example python is equal to 3.9 اگر میں یہ لکھتا ہوں for example میں یہ والی command لکھ کے enter کرتا ہوں now it will create the environment and install python inside جس کا specific version 3.9 ہے 3.9 ہی میں کیوں install کر رہا ہوں current version ہمارے پاس جو ہے python کا python.org پہ اگر ہم جائیں تو current version 3.12.6 ہے usually 3.9 جو ہوتا ہے 3.9 پلس ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ software compatible ہوتا ہے اور اس پہ تقریبا ہر software جو ہے وہ چل پڑتا ہے that is why i am doing this 3.9 ٹھیک ہے اب 3.10 بھی کر سکتے ہیں for example میں اس کو no کرتا ہوں again وہ لکھتا ہوں یہاں پہ 3.10 کر دے تا ہوں this is also fine میں enter کرتا ہوں and now you will see کہ جو ہمارے پاس python کا version install ہو رہا ہے that is 3.10 یہ دیکھیں ٹھیک ہے 3.10 install ہو رہا ہے اور جو جو software install ہونے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ یہ دیکھیں یہ آپ کی command یہاں پہ run کی ہے so ہماری command ہم نے run کی اس نے default channel سے یہ سارا کچھ لیا اور ہمیں یہاں پہ دے دیا میں y پہ click کرتا ہوں enter کرتا ہوں now it will do two things one install the python inside the environment and then create the environment or the other way around it will create the environment and install python in it so میں اس کو activate کرتا ہوں یہ command اس نے دی ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے activate کر لیں so آپ اس کی base پہ activate کر لیں گے اس کو select کرنے کے بعد mouse wheel کا center button نیچے کو press کریں گے تو آپ کا یہ command نیچے automatically copy paste ہو جائے گی select کریں mouse کا center wheel button press کریں and then it will be automatically copied and pasted down there ٹھیک ہے so میں نے اس کو دو دفع کر لیا ہے so I will just run this and now I have the active environment called python basics اب اس کے اندر python basics کے اندر ہم کیا کرنے والے ہیں دیکھنے والے ہیں کہ کون کون سے package ہیں konda list کر کے اور اس کو میں تھوڑا سا zoom out کرتا ہوں تاکہ میرے پاس جو list آئے وہ میں دیکھ سکتا ہوں یہ سارے packages یا softwares میرے پاس install ہیں python تو install ہے لیکن python جن packages پہ depend کرتا ہے وہ بھی install ہوگی ٹھیک ہے so صرف python نہیں باقی جو packages dependencies ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے پاس install ہیں now we have python basics اور اس کے اندر یہ سارے software اب آپ دیکھیں اگر ہم vs code پہ واپس جاتے ہیں جو ہم نے پہلی file بنائی تھی یہاں پہ ٹھیک ہے اگر آپ اس پہ click کریں گے you will now find python basics کا 3.10 والا python b here python basics 3.10 کا ٹھیک ہے so آپ دیکھیں آپ وہ والا python بھی select کر سکتے ہیں کوئی اور بھی کر سکتے ہیں but this is how you can work now python basics اور یہاں پہ آپ اس کو run کریں گے میں اس کو run کرتا ہوں and you will see کہ یہ automatically run کر کے ہمیں answer دے رہے ہیں and not only this اگر میں اس کو بند کر کے یہاں سے terminal open کروں and اس terminal میں غور کروں تو یہاں پہ میرے پاس multiple قسم کے جو terminals ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اگر میں یہاں پہ click کروں you will see git bash ہمارا default terminal ہے جب ہم نے install کیا تو اس وقت کچھ changes کی تھی جس کی وجہ سے git bash ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو installation ویڈیو دوبارہ دیکھیں command prompt ہے باقی سارے ہیں تو git bash is most popular I would say when you are using this terminal ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ base environment ہے آپ یہاں سے بھی change کر سکتے ہیں کچھ بھی right so this is how you can use conda environments ٹھیک ہو گیا اب ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے conda کو آستہ 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 اور بھی use کریں گے so miniconda کی بجائے میں نے git bash کو پرومٹ کیا یہاں سے اور اس پہ کام کیا لیکن بجائے اس کے کہ میں یہاں سے git bash separately open کروں کیوں نہ میں vs code کا اس جگہ پہ کلک کروں اور یہاں پہ میرے پاس git bash automatically پہلے سے مجھوود ہے تو میں یہاں پہ کام کرتا رہتا ہوں that is the beauty of using vs code یا visual studio code ٹھیک ہو گیا and this was our first line of code آج آپ نے جو لکھی and miniconda سے ہم نے software install کرنا سیکھا اور miniconda کے تھو ہم باقی جو کام ہے وہ بھی کر رہے ہیں اب جس environment کے اندر آپ ہیں اسی environment میں command چلیں گی اگر میں یہاں پہ conda activate python underscore basics لکھتا ہوں تو اب ہم conda basics کے اندر ہیں and whatever we will do we will work in that environment ٹھیک ہے اگر میں conda deactivate کرتا ہوں تو یہ مجھ سے واپس آگے ٹھیک ہے اور اگر میں دوبارہ conda deactivate کرتا ہوں then we are really back اور یہ ہمارے پاس base کے اندر آگے پھر deactivate کرتا ہوں so we are here so this is how you can work and then you can activate your environment here ٹھیک ہو گیا میں یہاں پہ لکھتا ہوں conda list and you will see different packages جو ہم نے install کیے تھے جس میں python ہے 3.10 کا version اور باقی version سے ٹھیک ہے so ہم یہاں پہ activated ہے یہ دوسرا base environment ہے یعنی کہ اس سے جائیں گے تو واپس ہم اس میں چلے جائیں گے so that's how it works یہاں تک آپ کو clear ہو گیا ہو گیا جی کس طریقے سے ہمارے پاس environments کام کرتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضرور ہے data analyst کے لئے data scientists کے لئے machine learning engineers کے لئے بھی environments کو کیسے use کرنے ہیں لوگ python کے environments بھی use کرتے ہیں but I would prefer کے آپ mini konda یا konda کے use کریں کیونکہ these are more easier to handle and easier to work with ٹھک ہو گیا اب next lecture میں ہم multiple قسم کی coding techniques کو use کرتے ہوئے different files کو بنائیں گے data کو import کریں گے data پہ کام کریں گے اور ہم اور بھی دیکھیں گے کہ python کی basics کس طریقے سے کام کرتے ہیں variables کی ہوتے ہیں objects کی ہوتے data structures کتنی قسم کی ہیں and python سے آپ کس طریقے سے اپنے جو ہاتھ ہے وہ set کر سکتے ہیں